نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تبوگ پہ گئے واپس آ رہے تھے مقام جارانہ کے قریب حضور پہنچتے تو نماز کا وقت ہو گیا نبی پاک نے فرمایا بلاؤ بے بلال کو حضرت بلال نے ازان پڑی تو وہاں چار پانچ لڑکے کھیل رہے تھے بکریاں چرا رہے تھے ساتھ کھیل رہے تھے ان میں ایک حضرت ابو مازورہ بھی تھے پندرہ سال عمر تھی حضرت بلال نے ازان دی تو وہ بھی نکلیں اتارنے لگے چونکہ حضرت بلال کی زبان بلالی تھی نا تو وہ نکلیں اتارنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ذمہ داری سے روایت ارض کر رہا حضور نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اور مولا علی شیر خدا کو بھیجا ایک روایہ تھا حضرت عمر بھی ساتھ تھے فرمایا جاؤ ان لڑکوں کو پکڑ کے لاؤ صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو بچے تھے دوڑے کسی طریقے سے پکڑ کے لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ بھئی بلال کی نکلیں کون اتار رہا تھا بلال کی نکلیں کون اتار رہا تھا عجیب لطف بن گیا بولو کون نکلیں اتار رہا تھا عجیب ذائقہ ہے یار عجیب منظر نہیں کہ بلال کی کوئی نکل بھی اتار رہے تو محبوب کہتے ہیں بھلا کے لاؤ اور کون نکل اتار رہا تھا میرے بلال کی یہ مسلم میں بھی ہے اسحابہ میں بھی دیگر کتب آدیس میں کتب سیرت تو میرے محبوب کا بھی انداز نرالا نا حضور حکیم ہے سبحان اللہ حضور حکیم ہے فرمایا تم نے اذان کے لفظ تو سنے ہیں نا کر سنے ہیں فرمایا چلو باری باری سناو سبحان اللہ محبوب نے سن لی ہے نا فرمایا چلو باری باری سناو اب بچے کیا کرتے پہلے تم تیہہ کر لیا کہ بتانا نہیں نکلیں اتار رہے تھے حضرت ابو معذورہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلو باری باری سناو پہلے حضور نے اجتماعی طور پہ پوچھا تم نے سنی ہے اذان کا سنی ہے اب باری باری سناو اب چونکہ کیا بیٹھے تھے کہ سنیے اب کیا کرتے سنانی تھی ایک نے سنائی حضور نے فرمایا تو جا دوسرے نے سنائی فرمایا تو بھی جا تیسرے نے سنائی کا تو بھی جا چوتھے نے سنائی تو بھی جا چھتے ساتھوے نمبر پہ ابو معذورہ کہتے ہیں میرا بھی نمبر لگ گیا عمر تھی پندرہ سال پر بس کسی کی نظر پڑ گئی اس کی پڑ گئی جس کی نظر بیڑا پار کر دیتی ہے اللہ کرے کسی کی نظر پڑ جائے کام بن جائے تیری ایک نظر کا کمال ہے میری زندگی کا سوال یا رسول اللہ انظر حالانا اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ایک نظر کرم کرو یا رسول اللہ انظر حالانا معبوب علیہ السلام اب چھتا ساتھوے نمبر لگا تو کہا تو بھی سناتا ابو معذورہ سورے لے تھے کانوں میں اگلی لی حضرت بلال کی نقل اتاری تو بڑی پیاری حضور نے فرمایا جب باقی بچے ہیں وہ بھی سارے جاؤ بندہ مل گیا ہمیں ابو معذورہ کہتے ہیں میں کابڑے لگا ادھر والے بھی چلے گئے ادھر والے بھی میں بیچ میں رہ گیا فرمایا پھر سنا کہتے ہیں دو دفعہ سنایا فرمایا نہیں یار مزا آیا پھر سنا کہتے ہیں تین دفعہ جب میں سنایا تو میں نے معبوب کے چہرے پہ روشنی دیکھی اور سجنوں بلال کی کوئی نقل اتارے تو سی کہتے ہیں روشنی دیکھی حضور اٹھے اور حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھر اور دعا کی اللہ مبارک فی ہے اللہ مبارک فی ہے وحدی ہی الالاسلام یہ میرے معبوب کے لفظ ہیں نبی پاک نے کہا ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں ارز کرتا ہوں اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کے رستے کی ہدایت بھی دے دے حضرت ابو مازورہ کہتے ہیں سر پہ ہاتھ اور ادھر دعا بس میرا کام بن گیا فرماتے ہیں پندرہ سال کی عمر میں نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا میں نے کہا شہدو اللہ الہہا اللہ کہتے ہیں سنو دوستو کلمہ بھی پڑ گیا عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو کہ میں نے کھیڑوں پول دیا کلمہ بھی پڑ گیا ک魔ی بھی پڑ گیا اور لگا ساکتے ہیں نو